ہاتھ کٹ دیا جائے ہاتھ الگ ہو جائے پاؤں الگ ہو جائے دانت الگ ہو جائے اور آنکھ بند ہو جائے تو انسان کا جسم چلتا رہتا ہے اگر دل بند ہو جائے تو پھر انسان کا جسم چلنا بند ہو جاتا ہے دل کی اتنی اہمیت ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے یہ گوئے کہ پورے قرآن مجید کا دل ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ انشاءاللہ جب آپ کے سامنے ایک صورت کا خلاصہ آئے گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے اور اس صورت کے بڑے فضائل ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی صورت کو ایک مرتبہ پڑے گا اس کو دس قرآن مجید کے برابر ثواب پہنے دس قرآن مجید کے برابر اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد سورہ یاسین پڑے گا من قرآ یاسین صدر النہار قضیت حوائی جوہو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کام بنا لیں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی دن کے شروع میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑ لے تو سارے دن کے کام اللہ تعالیٰ بنا لیں تو کون نیت کرتا ہے کہ میں روزانہ اس کو پڑوں گا اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ فجر کے بعد اس کو پڑ کے جائیں اگر آدمی یہ سوچے کہ میں گھر جا کے پڑوں گا تو وہ دشمن کیا کہے گا گھر جا کے پڑنا اس کو یہ کہنا ہے میں پڑ کے جاؤں گا وہ کہے گا جا کے پڑنا وہ کیا کہے گا کیا کہے گا جا کے پڑ لینا تو اس کو ہم نے کیا کہنا ہے پڑ کے جاؤں گا وہ اتنی سی بات اس کو سمجھانا ہے جیسے ابھی درس میں وہ نہیں بیٹھنے دے رہا ہے تو وہ کیا کہنا ہے گھر چلے جاؤں تو اس کو کہنا ہے درس میں شرکت کر کے پھر کر جاؤں گا اس کو سمجھانا ہے اس کو سمجھانا ہے دشمن ہے نا ہمارا وہ تو نہیں ہمیں نہیں آنے دیتا تو فجر کی نماز کے بعد اس کو یہ کہنا ہے پڑھ کے جاؤں گا بس اتنی سی بات تو اس کی نیت کر لیں اور آپ اس کی برکات دیکھیں گے انشاءاللہ اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کیلئے سورہ یاسین پڑھی جائے سورہ یاسین اس کیلئے پڑھی جائے اس کو یاد کر لیں سورت کو اگر کبھی ایسا موقع ہو اچھا آج کل ایک عجیب بات ہے کوئی بچارہ مرنے والا ہوتا ہے تو اس کو فوراں اسپتال پہنچا کریں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کسی ڈاکٹر نے کسی آدمی کو موت سے بچایا ہے آپ بتائیں بچا سکتے ہیں موت سے موت سے کام بچا سکتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کسی کو موت سے آپ بچا سکتے ہیں نہیں بچا سکتے موت کون دیتا ہے اللہ اللہ کی طرف سے موت اور زندگی اللہ نے منع ہے وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے اللہ تعالی موت اللہ تعالی دے دیتا ہے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا موت تو سب کو آئی گی تو جو زندگی کا آخری وقت ہے بجائے اس کے کہ اس کو اسپتال لے جائے اس وقت گھر والے سورہ یاسین پڑھیں کلمہ پڑھیں اسپتال لے جائیں گے تو وہاں پہ عورتیں ہوں گی بے پردہ بے حیاء ننگے سر میں اور وہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا اللہ معاف فرمائے ایک مردہ میں میں اسپتال میں گیا آئی سی او میں اس میں ٹی وی لگا ہوا تھا وہ اتنا دکھ ہوا ان کا لوگ مر رہے ہیں بچارے آئی سی او میں ان کو ٹی وی لگایا ہوا ہے قرآن کی تلاوت لگا ہی جائے تھی جس زمانے میں مسلمان مسلمانوں کو دینی شہور اللہ نے دیا تھا تو جو مسلمانوں کے ہسپتال تھے نا مسلمانوں کے تو صبح فجر کے بعد سارے مریضوں کو قرآن سنایا جاتا تھا آپ نے قرآن کی کسی آیت میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے پڑھا ہے یا نہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمُنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفا ہے قرآن پڑھیں مریض کے اوپر قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے اللہ اس کو صحت دیں گے حدیث میں آتا ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے قرآن میں شفا ہے تو مریض بیمار ہو جائیں سورہ یاسین پڑھیں سورہ یاسین پڑھیں سورہ یاسین پڑھیں کوئی بھی بیماری پیش آ جائے کوئی پریشانی پیش آ جائے سورہ یاسین پڑھیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ سورہ یاسین اپنے مردوں پہ پڑھا کرو اس سے روح قبض ہونے میں آسانی ہوتی ہے آسانی سے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اس لئے میرے بھائیوں ہر بھائی اپنے اولاد کو جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں نا میں ان سے درخواست کرتا ہوں اپنے بیٹوں کو کم سے کم سورہ یاسین تو حفظ کروا دیں کہ کل جب ہم مریں تو ہمارے بچے ہمارے اوپر سورہ یاسین تو پڑھیں سورہ یاسین پڑھیں تاکہ ہماری روم نکلنے میں آسانی ہو جائے اور خود سورہ یاسین یاد کریں جتنے نوجوان ہیں ان سب سے میں درخواست کروں گا کون کون ایسا بھائی ہے جسے سورہ یاسین یاد نہیں ہے اور وہ یہ نیت کرتا ہے آج کے میں سورہ یاسین یاد کروں گا کون نیت کرتا ہے ماشاء بہت آسان ہے ایک آیت روزانہ یاد کریں سورہ یاسین میں کتنی آیتیں ہیں ثلاثوں و ثمانون نہیں ہاں تریاسی آیتیں ہیں تین مہینے میں آرام سے ہو جائے گا ایک آیت صرف یاد کریں ایک دن میں ایک آیت کوئی مشکل نہیں ایک دن میں ایک آیت اور اس کو زبانی پڑھتے رہیں پھر اس کو یاد کر لیں پھر زبانی پڑھتے رہیں میں نے یہاں ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں کو ترغیب دی تو بہت سارے بھائیوں نے مجھے بات میں کہا کہ الحمدللہ ہم نے یاد کر لیا ہے اس کو یاد کر لیا ہے اور اب ہم پڑھتے ہیں اور کئی ساتھیوں نے کہا کہ صبح جب ہم فجر کے بعد اگر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا جب ہم جوب کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو اس کا احتمام کر لیں انشاءاللہ کوئی چیز گم ہو جائے کوئی پریشانی پیش آ جائے کبھی دعوت ہو گھر میں کھانا کم ہو گیا کوئی حادثہ پیش آ گیا کوئی آگ لگ گئی کوئی پریشانی ہو گئی آپ سورہ یاسین پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ساری پریشانیاں ختم کر دیں تو قرآن تو بڑی برکت کی چیز ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو یاسین سے شروع کیا یاسین یاسین یہ اللہ کے نبی کا نام ہے یاسین اللہ نے پورے قرآن میں اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عدب سکھانا چاہتے ہیں تعظیم سکھانا چاہتے ہیں کہ کسی کا نام نہیں لینا چاہیے قرآن میں چار جگہ پہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا لیکن وہ کس لئے لیا محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ بتانے کے لئے لیکن یا محمد کہہ کے نہیں پکارا یا آدم یا نوح یا لوت یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ انبیاء کے نام لیے ہیں اور ان کو یا سے خطاب کیا لیکن اللہ کے رسول کو خطاب نہیں کیا تو یاسین یہ آپ کا لقب تھا قرآن حکیم کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں یہ کافر کہتے تھے آپ سے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ کوئی سے بڑا دکھ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ سیدھے راستے پر ہیں یہ قرآن ایک زبردست اللہ نے جو رحیم اتارا ہے کیوں اتارا تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرائیا گیا اور وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے قرآن انسان کے اندر ڈر پیدا کرے اللہ کا ڈر آخرت کا ڈر جہنم کا ڈر اور خوف پیدا کرے حساب کتاب کا خوف موت کا خوف مرنے کے بعد کی زندگی کی پریشانیاں اور مصیبتیں اس کا خوف پیدا کرے اگر قرآن خوف نہیں پیدا کر رہا تو یہ بڑے فکر کی بات ہے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی بلڈ پیشر کا مریض ہے اور وہ دوائی کھا رہا ہے بلڈ پیشر کی اور اس کا بلڈ پیشر ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ بتائیں اسے پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی کتنی پریشانی شگر کا مریض ہے دوائی کھا رہا ہے شگر بڑھتی جا رہی ہے کتنا پریشان ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ڈر نہیں رہے ہیں ہمارا قرآن ہمیں نہیں ڈر آ رہا تو بڑے فکر کی بات ہے بھئی اس کا علاج کیے جائے اس کی فکر کی جائے کہ قرآن ہمیں ڈر آئے یہ ہمارے آنسوں نہیں بہا تھا قرآن ہمارے آنسوں نہیں بہا تھا قرآن ہمیں نہیں ڈر آتا جو قرآن سے ڈر جائے گا اللہ ساری مخلوق کو اس سے ڈر آئیں گے ساری مخلوق اس سے ڈرے گا عزت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہوں راستے میں جا رہے تھے تو ایک آدمی جو ہے دیکھا کہ لوگ جمع ہوئے لوگوں سے کہا تم کیوں جمع ہو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک شیر ہے اور اس نے راستہ روکا ہوئے تو گئے اس شیر کو ایک تھپڑ مارا وہ کہا چلے جاؤ یہاں سے لوگوں کا راستہ بند کیا ہوئے لوگ بڑے حیران ہو گئے کبھی انہوں نے شیر کو تھپڑ مارا کہا ہاں کہا جو اللہ کا خوف دل میں بٹھا لے گا ساری مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا جو اللہ سے ڈر جائے گا سب اس سے ڈریں گے جو اللہ سے نہیں ڈرے گا تو سب سے زیادہ بیچین اوپریشان انسان ہوگا جو اللہ سے نہیں ڈرے گا تو کس سے ڈرنا چاہیے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ قرآن ہمیں اللہ سے ڈرائے تیس سپارے قرآن کے پڑے اس دن وہ ڈاکٹر عبدالباسد صاحب نے عجیب بات فرمائے کہنا بیٹا آتا ہے باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا پڑا کہنا میتہمیٹکس پڑا میتہمیٹکس میں کیا پڑا الجبرا پڑا اور اس میں جناب جیومیٹری پڑی اور یہ پڑا وہ پڑا اچھا بھائی سائنس میں کیا پڑا سائنس میں ہم نے یہ پڑا کہ یہ جو بارش کیسے برستی ہے اور پیہ کیسے چلتا ہے اور فلان چیزیں فلان اور جناب آپ نے جو ہے وہ اس میں یعنی بیالوجی میں کیا پڑا اس میں یہ پڑا کہ بھی منڈک کا خون کا نظام کیسا ہے یہ کیسے مرتا ہے کیسے جیتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پڑی پھر باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے قرآن پڑا رمضان میں ہاں ہاں میں نے ایک قرآن ختم کیا دو قرآن ختم کیے تو قرآن میں آپ نے کیا پڑا کہ نہ مجھے کوئی پتہ نہیں کیا پڑا ہمیں کچھ پتہ نہیں قرآن میں کیا پڑا آج حافظ صاحب نے کیا پڑا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑا حد عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا ایک جوان راستے میں جا رہا تھا اچانک اسے ایک لڑکی نظر آئی شیطان آیا اور اس کو بہتایا اس نے وہ لڑکی سے کہا کہ چلو کہیں چلتے ہیں بیرانے میں اس لڑکی کو لے کے چلا اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی آواز آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا جس کے دل میں یہ خوف ہوا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے پاس جانا ہے اس کی لئے دو جنتیں ہیں قرآن سنتی بے ہوش ہو کے گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا لوگ اس کو اٹھا کے حضرت عمر کے پاس لے کر آئے فرمان ہے اسے اللہ کے خوف نے مارا ہے اور یہ جنت میں چلا گیا ہے ایسے قرآن ڈراتا تھا قرآن ہمیں ڈرائے ہر گناہ سے ہمیں بچائے قرآن جب ڈر جائیں گے تو ہر گناہ سے بچیں گے تو اللہ کرے کہ ہم ایسا قرآن پڑھیں جو قرآن ہمیں ڈرائے جو قرآن ہمیں ڈرائے اور فرمایا ہے کہ اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ غفلت دور ہو جائے انسان سے غفلت دور ہو جائے قبر کتنی بڑی آج کیسی غفلت ہے قبر سے حشر سے آخرت سے موت کے بعد کی زندگی سے غفلت ہے غافل ہیں اپنی جنت سے غافل اللہ سے غافل اللہ کے رسول کو نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول کون ہے اس لئے اللہ کے رسول کی نہیں مانتے اور غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول کون ہے اللہ کی قسم اس اللہ کے رسول کا ایک آنسو اس ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے آپ کے آنسو کی قیمت سارے دنیا کے بادشاہ نہیں دے سکتے وہ آنسو آپ کے لئے گرہ میرے لئے گرہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب عرفات تشریف لائے ہیں تو عرفات میں آپ علیہ السلام نے زہر اثر کی نماز اکٹھی پڑی پہلے وقت میں پڑی اور اپریل کا مہینہ تھا جس میں آپ نے حج کیا کوئی ایک بجے کے قریب مکہ میں زہر کا وقت ہو جاتا ہے ساڑھے بارہ ایک بجے ایک بجے آپ فارغ ہو گئے ہیں اور ایک بجے سے لے کے اور سورج ساج بلے غروب ہوتا ہے چھے گھنٹے مسلسل آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا اونٹھنی پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر ننگے سر آپ نے دعا مانگی ہے چھے گھنٹے چھے گھنٹے عرفات میں کوئی چھے گھنٹے کھڑے ہو کے دعا دھوک میں مانگی نہیں سکتا جو گئے ان کو پتہ ہے کیسی چلچلاتی ہوئی دھوک ہوتی ہے اس دھوک میں چھے گھنٹے صحابہ کا یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کا روزہ ہے آپ نے عرفات میں کچھ نہیں کھایا صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں صبح تشریف لائے منہ سے تھوڑا آرام کیا اٹھ کے غسل کیا غسل کر کے نماز پڑی پھر آپ نے دعا شروع کیا چھے گھنٹے مسلسل دعا مانگیا صحابہ کو یہ تشویش ہوئی کہ شاید آپ کا روزہ ہے تو آپ کی چچی حضرت ام الفضل نے کہا میں دیکھتی ہوں انہوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا آپ نے دودھ کا پیالہ پی لیا پتہ چلا کہ روزہ نہیں تھا آپ کو اگر آپ نے کچھ کھایا پیئے نہیں اور عرفات کو پکنک پوائنٹ نہ بنایا جائے اس کو پکنک پوائنٹ لوگوں نے بلا رہے ہیں عشقری میں کھا رہے ہیں لسیاں پی رہے ہیں جوس پی رہے ہیں اور جو کام جس کیلئے حضور آئے تھے وہ کرنی رہے ہیں چھے گھنٹے حضور نے دعا مانگی جب صورت ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام نے نماز نہ پڑی آپ چلے مزدرفہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس کیلئے دعا مانگ رہے تھے کہ اپنی امت کی بخشنے کے لئے بخشوانے کے لئے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت گناہ کرے گی اسے ماف کر دینا وہ زنا کرے گی ماف کر دینا شرابیں پیئیں گی ماف کر دینا وہ ماپ آپ کی نافرمانیاں کریں گی اللہ انہیں ماف کر دینا اللہ انہیں ماف کر دینا وہ آنسو جو عرفات میں کاش کاش کے عرفات کی زمین اور عرفات کے پہاڑوں کو اللہ گویائی دیں اور وہ منظر اللہ ہمیں دکھا دیں ہمارے دل پھڑ جائیں جو نبی چھ گھنٹے آپ کے لیے میرے لیے دعا مانگتا ہے جب آپ مزدلفہ پہنچے آپ نے فجر کی نماز پہلے وقت میں پڑی پھر آپ نے دعا مانگی پھر مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے آپ مسکرائیں اور پھر مزدلفہ سے چلے مینا صحابہ نے پوچھا کہا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائیں کہنے لگے کہ جب اللہ سے میں نے رات کو کل دعا مانگی تھی نعرفات میں اللہ تعالی نے فرمایا اچھا ظالم کو نہیں بخشوں گا اور باقی لوگوں کو بخش دوں گا ظالم کو پکڑوں گا اس کو سزا دوں گا اس کے ظلم کی تو میں اللہ کے سامنے اڑ گیا کہ اللہ اگر تو میری عمت کے ظالم کو بھی بخش دے مظلوم کو راضی کر لے جنت دے دے مظلوم کو اپنی طرف سے جنت دے دے اور ظالم کو بخش دے تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے جب اللہ نے میری بیتابی دیکھی فاللہ نے کہا محبوب تیرے غم کو نہیں برداشت کر سکتے تیرے آنسوں کو نہیں برداشت کر سکتے تیرے عمت کے ظالم کو بھی بخش دوں گا اور مظلوم کو اپنی طرف سے جنت دے دوں گا ظالم کو بھی معاف کر دوں گا کہتے ہیں جب اللہ نے یہ اعلان کیا شیطان نے سنا تو سر پہ مٹی ڈالنے لگا کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ سارے ظالموں کو جہنم لے جاؤں مگر حضور نے تو ظالموں کو بھی بچانے کی فکر کر لی اب بتائیں میرے پھائی ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے رسول کون ہے ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے رسول کون ہے ایک آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ علیہ السلام قرآن پڑھتے بھی آیت آتی ہے ان تُعذبهم فَإِنَّهُمْ عَبَادُ اے اللہ تو اپنے مجرموں کو سزا دے تو تُو قادر ہے بادشاہ ہے دے سکتا ہے دینی چاہیے اس لیے کہ بندے ظالم ہیں مجرم ہیں نافرمان ہیں وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ تُو مَافْ کردے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تُو بڑا زبردست ہے حکمت والا ہے تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے تیرا کیا جائے گا اگر تُو مَافْ کردے آپ کو اپنی امت کا وہ منظر یاد آیا جب قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے سزا دیں گے آپ ساری رات روتے رہے یہ آیت پڑھتے رہے آپ کو وہ منظر یاد آیا اپنی امت کا کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا ہم غافل ہیں اللہ کے رسول سے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کون ہے اس لیے ہم کیوں اللہ کے رسول کی سنت پہ چلیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کسی نے بتایا نہیں کہ اللہ کے رسول کون ہے ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ قرآن کیا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ آخرت کیا ہے کوئی ہم سے پوچھے کہ جنت کیا ہے ایک دھندلہ سا تصور ہے باغات ہیں درخت ہیں بس اور کیا ہے جنت کیا ہے پورے قرآن میں اللہ نے ستر مرتبہ سے زیادہ صرف جنت کا ذکر کیا میں نے ایک مرتبہ میں نے کہا میں جمع کرتا ہوں کہ قرآن نے جنت کی کتنی چیزیں بیان کی ہے سو سے زیادہ چیزیں قرآن نے صرف جنت کی بیان کی ہیں سو سے زیادہ چیزیں جنت کے مکانات جنت کے کپڑے ان کا رنگ ان کا زیور ان کے لئے پلیٹیں ان کے لئے تکیے اور ان کے لئے قارین اور ان کے لئے پیالے اور اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے چلے گئے کہ یہ میرے بندے میری جنت کو تو پہچانے مسلمان کو آج سورہ رحمان پڑھی قاری صاحب نے ہمیں کوئی پتنے کیا پڑھا تو وہ بچہ گھر آیا تو باپ نے پوچھا کیا پڑھا کہاں تھے کہ ہم نے قرآن شریف کا ختم تھا تراوی میں ہم نے قرآن ختم کر لیا اچھا بھی قرآن ختم کیا ہے تو قرآن میں کیا تھا یہ میں پتہ نہیں کہ کیا تھا اس کا ہمیں پتہ نہیں تو یہ قرآن غفلت سے نکالے یہ غفلت ہے اسی کو غفلت کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے آخرت کو سمجھنا نہیں چاہتے جنت کو سمجھنا نہیں چاہتے صحابہ قرآن پڑھتے تھے بےہوش ہو جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بےہوش ہو گئے یوم یقوم الناصر رب العالمین ہو یاد کرو اس دن کو جب اللہ بادشاہ کے عرش کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا اور تمہاری ساری زندگی کے گناہ ہوں گے اور تم ہوگے اور اللہ ہوں گے اور جنت ہوگی دھوزخ ہوگی فرشتے ہوں گے بہاس یہ منظر آتے ہی بےہوش ہو گئے اے کیا ہوگا کیا ہوگا اگر اس وقت اللہ کا ایک فرشتہ آ جائے اور وہ کہے کہ میں سب کے گناہوں کو یہاں سکرین پہ لے آتا ہوں تو ہمارا کیا حال ہوگا وہ تو صرف اس محلے کے لوگ ہیں اور قیامت کے دن پورے کراچی کے نہیں سندھ کے نہیں پاکستان کے نہیں ساری دنیا کے نہیں اولین و آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے سامنے میری گناہوں کو رکھا جائے گا اس لیے دعا کی اللہ کے نبی نے اللہ نے دعا سے کہی وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَلْقِ ہمارے گناہوں کے پردے نہ ہاتھا یہ تو کریم رب ہے اس نے پردہ ڈال دیا گناہوں کا انسان گناہ کرتا اور اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا کہ اس نے یہ گناہ کیا وہ کر سکتا اس نے اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا صبح کے رات اس نے ایسے کالی کی ہے اس مالک وہ ستار ہے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو اللہ قرآن سے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ دھرائیں جو غافل ہیں اللہ سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے ہیں ان کے گلوں میں گویا کے توق ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں جیسے ایک آدمی کے گلے میں توق ہو تو وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا ایسے یہ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں اور ہم نے ان کے سامنے اور ان کے پیشے دیواریں کھڑی کر دیں پردی ہیں یہ دیکھتے نہیں ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لاتے حدیث میں آتے ہیں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے ایک سیاہ نکتہ لگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر دوسرا پھر گناہ کرتا ہے پھر تیسرا فرمایہ ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے کالا اب اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے جتنی بھی سمجھاؤ بات یہ سیاہ دل کی نشانی ہے کہ کوئی آنسو نہیں بہتا روزان گزر گیا اور کوئی آنسو نہ بہا کوئی اللہ کا خوف نہیں آیا کوئی اللہ کا ڈر نہیں آیا کوئی موت یاد نہیں آئی کوئی جہنم یاد نہیں آئی تو میرے محترم بھائیو یہ کتنی غفلت کی بات آپ ڈرائیں اس قرآن سے جو قرآن کی اتبا کرے گا اور بن دیکھے اللہ سے ڈرے گا اس کو خوشخبریاں دیں مغفرت کی اور عجر کریم کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائیں گے اور بندے سے کہیں گے بندے تو دنیا میں میرے سے تو نے مجھے دیکھا تھا نہیں نہیں اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں تھا پھر میں اسے ڈرتا کیوں تھا اللہ تیرے نبیوں نے بتایا تھا تیری طاقت تیری قدرت تیری بادشاہت تیرا نظام تیری پکڑ تیری سزا تیرا غصہ تیرا جبر تیرا قہر اللہ وہ تیری عظمت اور تیری بڑھائی سے میں ڈرتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور تجھے عزت کا عجر دوں گا بڑے عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی میرے مہمان ہوں گے اولائی کفی جنتیں مقرمون میں ان کو عزت کے ساتھ رکھوں گا بڑی عزت دیں گے اللہ تعالیٰ بڑی عزت دیں گے ہم نے مردوں کو زندہ کریں گے اور جو تم نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا ہم اس کو لکھتے ہیں ایک آدمی نے فلم بنائی فلم اب اس فلم کو وہ مر گیا ایک گانے والی عورت تھی وہ مر گئی اس کے گانے جتنے لوگ سنیں گے اور جتنے اس سے بے حیاء ہوں گے یہ سب اس بے حیاء عورت کے نامہ عمال میں جائے گا ایک عورت بے پردہ ہو کے بے حیاء ہو کے چلی اس کو دیکھ کے جتنی عورتوں نے بے حیائی شروع کی وہ سب اس کے نامہ عمال میں جائے گا اس لئے کچھ گناہ ایسے ایک آدمی نے داڑی منڈا کے باہر بازاروں میں پھرتا ہے اس کو دیکھ کے لوگوں نے داڑیاں منڈانی شروع کی تو ان سب کی سزا اس کو ملے گی جس نے پہلے داڑی منڈائی تھی جو پہلے گناہ کرے گا جس گناہگار کو دیکھ کے لوگوں نے گناہ شروع کی وہ سارے کے سارے ہم نے اپنے دوستوں کو نشے پہ لگایا زنا پہ لگایا بے حیائی پہ لگایا ناج گانے کی محفل پہ لگایا جس نے یہ گناہ شروع کی اس کو اس گناہوں کی سزا مرنے کے بعد جب لوگ اس گناہ کو کریں گے اس کو ملتی رہے گی ایسی کسی نے نیکیاں کی مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا اسپتال بنا دیا کوئی سرائے بنا دی کوئی اس نے درخت لگا دیا کوئی سبیل لگا دی مرنے کے بعد یہ چیزیں اس کو ملتی رہیں گے اور سب چیزوں کو ہم نے لکھ کے محفوظ کیا ہوا ہے لوہ محفوظ میں پھر اللہ نے آگے ایک قصہ سنایا یہ قصہ ایک بستی کا ہے اور اللہ کی شان ابھی جب ہمارا سفر وہ ترکی کا تو ہم انتاکیہ گئے اس بستی میں اس بستی میں ہم گئے انہوں نے کہا اس بستی کا نام انتاکیہ ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ اس میں حبیب نجار کی قبر کہاں ہے تو اس کی قبر کے پاس بھی ہم گئے اس بستی میں ہم گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو مثال بسے بیان کریں ایک بستی تھی اس میں پیغمبر آئے تو ہم نے دو پیغمبروں کو بھیجا لوگوں کے پاس لوگوں نے ان پیغمبروں کی بات بات نہ مانی پھر ہم نے تیسرے کو بیجا تیسرے نبی نے آ کر ان کو کہا ان لوگوں نے کہا آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں ہوتا رہی ہے ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یہ مولوی اپنی طرف سے بناتے ہیں ایسی دین میں اتنی سختی نہیں ہے اسلام میں ایسی سختی نہیں ہے اگر پردہ کر لو تو کوئی بات نہیں نہ کرو تو بھی کوئی بات نہیں زہر کھالو اللہ بڑے غفور رہی ہے یہ کبھی کسی نے کہا زہر کھالو اس وقت تو نہیں کہتے اللہ بڑے غفور رہی ہے اللہ بچانے والے اوپر دسویں منزل سے کود جاؤ اللہ بچانے والے ایسا کوئی کہتا ہے یہ تو نہیں کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹے نبیوں سے کہا نبیوں نے کہا نہیں نہیں اللہ نے ہمیں رسول بنا کے بھیجائے اور ہمارے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تم ہمیں جب نبی آتے ہیں تو یہ نبیوں لوگ نبیوں کی بات نہیں مانتے تو اللہ انہوں کو پکڑتے ہیں سزا دیتے ہیں تو انہوں نے نبیوں سے کہا کہ آپ کی وجہ سے یہ آپ منحوس لوگ ہیں علیہ عزو بللہ آپ کی وجہ سے نحوست آتی ہیں اور یہ بارشیں رکی ہوئی ہیں اور یہ پریشانیاں ہیں اور ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے دردناک عذاب دیں گے انہوں نے کہا ہم منحوس نہیں ہیں ہم تو تمہیں اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں جب ان لوگوں نے نبیوں سے بدتمیدی و بدخلاقی کی اور کہا نبیوں سے کہ ہم تمہیں قتل کریں گے تو یہ جو آدمی تھا یہ ایک کارپینٹر تھا بڑائی کا کام کرتا تھا حلال کماتا تھا حلال کمائی یہ انسان کے پیٹ میں جائے گی تو وہ سچ بولے گا وہ سچ والوں کی نیکی کا کام کرے گا نیکوں کی مدد کرے گا اچھائی کرے گا حلال سے انسان اچھائی آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا لوگ کہتے ہیں دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو تو پیٹ میں حرام جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے جھوٹ کا پیسہ دھوکے کا پیسہ اور گناہوں کا پیسہ نمازیں چھوڑ کے جو پیسہ کمائی جاتا ہے اس کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے وہ کمائی پیٹ میں جا رہی ہے بچوں کے بھی بچے نافرمان بیوی نافرمان بیماریاں مسیبت ہیں یہ حرام جب پیٹ کے اندر جاتا ہے تو میرے دوستو حرام زہر ہے گندگی ہے بدبو ہے نجاست ہے یہ آدمی کو خراب کر دیتی ہے تو وہ آیا اور بالکل دور شہر سے شہر کے اوپر پہاڑ ہے ہم اس پہاڑ پہ چڑے پہاڑے اوپر اور اس کے سڑک ہے اور اس کے ساتھ اس کا نیچے مزار ہے وہاں سے یہ آیا شخص انہوں نے کہا اے میری قوم ان رسولوں کی بات مانو یہ تم سے پیسے نہیں چاہتے کچھ نہیں چاہتے یہ سیدھے راستے پر ہیں اور کہنے لگے میں خدا کی عبادت کیوں نہ کروں اس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے میری آنکھیں بنائی میرے کان بنائے میری زندہ مجھے جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے اور مجھے اس اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے سوا میں کسی اور کو خدا نہیں بنا سکتا اگر خدا مجھے نقصان پہنچانا چاہے کوئی مجھے نہیں بچا سکتا میں اللہ سے دور ہوں گا تو میں برے راستے میں گمراہی میں پڑ جاؤں گا اے میری قوم میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں میری ایمان کو سنو اور جب اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑا تو ان لوگوں نے اس کو پتھر مارے یہاں تک کہ اس کو شہید کر دیا اور اس کا مزار بھی وہیں پر ہے جب اس کو شہید کیا تو ادھر سے یہ مرا ادھر سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ادخل الجنہ اے آدمی جنت میں داخل ہو جاؤ یہاں انتقال اور شہید اور وہاں جنت اور یہ دیکھیں یہ شخص جو تھا اللہ تعالی نے اس کا انجام ذکر کیا ہے کہ انجام کیا ہوا لوگوں نے تو اس کو مارا برا بلا کہا اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا اللہ نے کہا سیدھا جنت میں چلا جا سیدھا جنت میں جب یہ جنت میں چلا گیا تو اس نے ایک تمنہ کی ہے اللہ نے اس کی تمنہ کو قرآن میں ذکر کیا ہے دیکھیں یہ کتنا ہمدرد اور خیر خواہ تھا اس نے کیا کہا اے میری قوم کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اللہ نے مجھے کیسی عزت دے دی اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ لوگ بڑے بدبخت ہیں برے ہیں اللہ انہوں نے مجھے ایسی سزا دی تو ان کو سزا دیں نہیں نہیں جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ کسی کا برا نہیں چاہتا وہ سب کا بھلا چاہتا سب کی خیر چاہتا ہے سب کا بھلا چاہتا ہے مرنے کے بعد جو اس نے پیغام دیا اللہ نے اس کا میسیج ہمیں پہنچایا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا جذبہ کیا تھا کاش کہ میری قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے جنت دے دی تو یہ بھی جنت کی دوڑ میں لگے یہ بھی جہنم سے بچ جائیں اس کی فکر کیا تھی کہ میری قوم جہنم سے بچے اللہ نے مجھے کیسی عزت دے دی دنیا میں تو اس کو لوگوں نے پتھروں سے مار کے مارا اور اللہ کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے کیسی عزت دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم ناراض ہوئے اس قوم سے اور ہم نے آسمان سے نہ فرشتے بیجے نہ ہم ایسے کاموں کیلئے بڑے بڑے فرشتوں کو بھیجتے ہیں ہمیں فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے ایک فرشتے کو بھیجا اس نے چھیخ ماری اور سب کے کلیجے پھٹ گئے یا حسرتن علی العباد اللہ پاک بڑا شکوہ کرتے ہیں بڑا افسوس ہے مجھے اپنے بندوں پہ میں اپنے بندوں کے سمجھانے کے لئے رسولوں کو بھیجتا ہوں آسمانی کتابوں کو بھیجتا ہوں یہ لوگ کان نہیں دھرتے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے ہیں یہ سورہ یاسین کا موضوع ہے یہ سورہ یاسین یہ دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے اللہ کا یہ جملہ ہائے میرے بندوں تمہیں کیا ہوا میں اپنے رسولوں کو بھیجتا ہوں تم میری رسولوں کی تعلیمات کو سنتے نہیں سمجھتے نہیں بلکہ ان کا مزاق اڑاتے ہو کیا تم نے نہیں دیکھا ان سے پہلے کتنی قوموں کو بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ دوبارہ دنیا میں سر نہ اٹھا سکے تم سب ہمارے پاس پیش کیے جاؤ گے ہماری نشانیوں کو دیکھو ہم نے زمین کو بنایا پھر بارشیں برساتے ہیں زمین کو زندہ کرتے ہیں اس سے انانج اگاتے ہیں جسے تم کھاتے ہو زمین سے ہم باغات کجوروں کے انگوروں کے چشمیں بناتے ہیں تم پھل کھاتے ہو ہماری نعمتیں ہیں جن پھلوں کو تم نے بنایا نہیں ہم نے تمہارے لئے ہر طرح کے پھل بنایا ہم نے تمہارے لئے رات کو بنایا یہ سارا نظام ہم چلا رہے ہیں ہم نے تمہیں کشتیوں میں سوار کیا حضرت تمہاری کشت یعنی حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں یہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کی سواری تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو اگر ہم چاہیں تو اس کشتی کو غرق کر دیں کوئی تمہیں بچانے والا نہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے موت سے آخرت سے ڈرو اور جو تم پیچھے زندہی گزار کے آئے ہو برائی کی اس سے بچو تو یہ تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو یہ نہیں مانتے جب ہماری کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو یہ سہراز کرتے ہیں یہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی آپ ان سے کہہ دیجئے ایک چیخ ہوگی ایک فرشتے کی سور پھوکا جائے گا اور اچانک یہ پکڑے جائیں گے نہ کوئی وسیعت کر سکیں گے نہ گھر واپس جا سکیں گے پھر سور پھوکا جائے گا اور سب قبروں سے نکل پڑیں گے اور جب قبروں سے نکلیں گے آخرت کے عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے کاش کس نے ہمیں قبر سے اٹھایا اعلان ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے جو اللہ نے رسولوں سے کیا ہے اور ایک چیخ ہوگی یہ سب خدا کے دربار میں پیش کر دیے جائیں گے آج کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا اور آج ہر ایک کو اس کا نام عامال کا بدلہ دیا جائے گا اور آج ہم کہیں گے اے مجرموں الگ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے مجرم سے کہیں گے میرا مجرم پریشتوں سے کہیں گے پکڑو اسے اور اسے مجرمین کی صف میں شامل کر دو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی نہ ماننا وہ تو تمہارا دشمن ہے اللہ کی ماننا تم نے شیطان نے تم سے پہلے کتنے لوگوں کو برائی کے راستے پر ڈالا تمہارے اندر اتنی عقل نہیں تھی دشمن اور دوست کو نہیں پہچانا اللہ اس کے رسول دوست تھے شیطان دشمن تھا اور یہ وہ جہنم ہے دیکھو اسے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس جنت میں داخل ہو جاؤ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ کہ تم نے نافرمانی کی ہے دب اس کو یہ جہنم کا فیصلہ ہوگا تو یہ کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا میں نے تو گناہ نہیں کیا ہاں اچھا اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ مور لگا دیں زبان بند ہوگی اس کا ہاتھ بولے گا نہیں نہیں یہ ظالم ساری رات نیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرتا تھا یہ ساری رات بیٹھ کے بے ہیائی کرتا تھا ہاتھ ہاتھ یہ جو ہاتھ ہے نا یہ گوائی دیں میں وَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ یہ پاؤں کہیں گے یا اللہ یہ کلبوں میں جاتا تھا سی شائیڈوں پہ جاتا تھا نائٹ کلب میں جا کر کے ڈانس کرتا تھا بے ہیائی اور یعنی فہاشی میں یہ لگا ہوا تھا اس کے پاؤں گوائی دیں گے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ران گوائی دیں گی یہ ران گوائی دیں گی یہ آنکھیں گوائی دیں گی یہ کان گوائی دیں گے انسان کی کھال کھال گوائی دیں گی کہاں چھپائیں گے کیسے چھپیں گے کیسے بچیں گے اللہ سے نہیں بچ سکتا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا انسان کہے گا اس کی زبان کو اللہ کھولیں گے تو یہ اپنے جسم سے کہے گا کہ ظالم تجھے تو بچانے کیلئے میں نے یہ کیا تو جسم کہے گا اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَكُلَّ شَيْئِن اللہ نے ہمیں بلا دیا تم یہ سمجھتے تھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا نہیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے سی آئی ڈی اللہ کی پولیس اللہ کی فوج لگی ہوئے ہیں ہر وقت یہ دو سی آئی ڈی والے ایک یہاں بیٹھا ہے ایک یہاں بیٹھا ہے یہ نیکیاں لگتا ہے یہ برائی لگتا ہے اللہ کے فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ خود دیکھ رہا ہے زمین گواہی دے گی یہ پتھر درخت گواہی دیں گے یہ جسم گواہی دے گا کیسے بچیں گے اللہ کے گواہوں سے کیسے بچیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے جانور بنائے جس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے درخت بنائے ایک مضمون اللہ نے بیچ میں تھوڑا سا جنت کا ذکر کیا کہ یہ تو میرے نافرمانوں کی سزاؤں کا ذکر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت والے اس دن تفریح میں مشغول ہوں گے وہ تفریح کریں گے دنیا میں تفریح نہیں کی یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے میرے بھائی یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے یہ دنیا آرام گاہ نہیں تفریح گاہ نہیں قیام گاہ نہیں قرارگاہ نہیں یہ کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے یہ امتحان گاہ ہے اور میرے جنتی مزوں میں ہوں گے وہ تفریح میں مشغول ہوں گے بیویوں کے ساتھ فیملیوں کے ساتھ تفریح کریں گے فیملی پارک اللہ تعالیٰ جنت میں سارے جنتیوں کو فیملی پارک میں جو جنت ہے وہ فیملی پارکی ہے اللہ تعالیٰ اس کو فیملی پارک میں وہ مزے کرے گا تفریح کرے گا سائوں میں بیٹھا ہوگا تخت کے نیچے تختوں پہ ٹیک لگا کے تخت پہ تکیہ رکھے ٹیک لگا کے سائوں میں بیٹھا ہوگا اور وَلَهُمْ فِيهَا فَاقِحَا جب آدمی جاتا ہے تفریح پہ تو کچھ کھانا پینے بھی ہوتا ہے پھل اور اس طرح کی چیزیں تو یہ پھل منگوائے گا وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدْعُونَ اور جو مانگے گا کالڈرنگ آئس کریم یہ تو میں کہہ رہا ہوں یعنی جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہیں گے اور آخر میں جب اللہ کی ساری نعمتیں اس کو مل جائیں گی تو اللہ اس کو سلام بیجیں گے سلام قولم رب الرحیم اللہ تعالیٰ فرمائے جکھو میں نے تمہیں معاف نہیں کر دیا بخش دیا دنیا میں تم گناہوں سے بچتے تھے مجھ سے ڈرتے تھے راتوں کو روتے تھے میں نے تجھے معاف کر دیا اور میری طرف سے تمہیں سلامتی ہو اب بتاؤ میرے بھائیوں یہ پوری سورہ یاسین تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا سورہ یاسین میں اللہ کتنا ڈراتے ہیں یہ قرآن کا موضوع ہے اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ڈر اور خوف جو گناہوں سے روک دے جو زنہ سے روک دے جو شراب سے روک دے جو نشے سے روک دے ہمارا ایمان ہمیں ایک لڑکی کے لڑکی سے باتیں کرنے سے نہیں روکتا دس دن کا اتقاف کیا ہے اور پرسوں جب یہاں سے جائیں گے ابھی بھی اس کے میسیجز آ رہے ہیں اور جب یہاں سے جائیں گے تو عید کی رات شاپنگ کریں گے اور اس کو میسیج کریں گے عید کی دن اس سے ملیں گے ہمارا ایمان ہمیں ایک لڑکی سے نہیں بچا سکتا میرے محترم بھائیو یہ ایمان قبر میں کیسے بچائے گا منکر نقید سے یہ جہنم سے کیسے بچائے گا یہ جہنم سے کیسے بچائے گا جو مسجد میں ہمیں گناہوں سے نہیں بچا سکتا جو ایمان ہمیں مسجد میں گناہوں سے نہیں بچا سکتا وہ ایمان قیامت کے دن جہنم سے کیسے بچائے گا اس لئے میرے بھائیو اپنے دل مردہ ہو گئے دل مردہ ہو گئے اندے ہو گئے دل دبندہ ہو جاتا ہے تو میرے محترم بھائیو اسے جہنم نہیں نظر آتی لڑکی نظر آتی ہے اسے شراب نظر آتی ہے اسے جہنم نہیں نظر آتی اسے زنا نظر آتا ہے اسے جہنم نہیں نظر آتی دل اندہ ہو گیا ہے اندے دل کو فلم نظر آتی ہے جہنم نہیں نظر آتی رشوت نظر آتی ہے جہنم نہیں نظر آتی ماباب کے سامنے بد اخلاقی نظر آتی ہے جہنم نہیں نظر آتی ہے اس کو جھوٹ نظر آتا ہے جہنم نہیں نظر آتی دل اندہ ہو گیا ہے اس کو رقص و سرور اور اس کو ناج گانے کی محفلے نظر آتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ پارٹیوں پہ جانا اب جون جولائی کا موسم ہے پاکستان ٹور پہ لڑکیوں کے ساتھ جانا یہ اسے مزہ آئے گا اس میں اور اس کو جنت نہیں نظر آئیگی اس کو جہنم نہیں نظر آئیگی یہ اندہ ہے کسی کو کہتے ہیں اندہ دل دل کا اندہ دل کا اندہ اس کو نائٹ کلب نظر آتا ہے اور اس کو جہنم نہیں نظر آتی کہ نائٹ کلب کے بعد جہنم ہے شراب کے بعد جہنم ہے جوے کے بعد جہنم ہے رشوت کے بعد جہنم ہے اور حرام مال کے بعد جہنم ہے ماں باپ کی نافرمانی کے بعد جہنم ہے بے حیائی کے بعد جہنم ہے بے پردگی کے بعد جہنم ہے نامحرم لڑکے سے باتیں کرنے کے بعد جہنم ہے جہنم جہنم ہے یہ نہیں نظر آئے گا اس لڑکی کو اس لڑکی کو پردہ نہیں نظر آئے گا اس کو برقہ نہیں نظر آئے گا اس کو جہنم نہیں نظر آئے گی عیاشی نظر آئے گی کہتے ہیں رمضان انٹرٹین اس کو کیا کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہاں انٹرٹینمنٹ کے لئے اس کیلئے ہے رمضان اے 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 کیسے ظالم ہے یہ انسان رمضان تو درنے کے لئے تھا اللہ کا در اور خوف پیوراتی سپارے پڑے اور جہنم ہمیں نظر نہیں آئی ہمیں جنت نظر نہیں آئی ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے آپ نے فرمایا حارسہ کیا حال ہے کہ رسول اللہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنتی خوش ہو رہے ہیں مزے کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تفریح کر رہے ہیں اور جہنمیوں کی شور اور ان کے رونے کی سامپ اور بچھوں کے ڈسنے کی آوازیں سن رہا ہوں اور اللہ کا عرش نظر آ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا عرفت ربہو فلزم ہاں تم نے اللہ کو پہچان لیا ہے ان کو جنت نظر آتی تھی اور ہمیں کرکٹ کا میچ نظر آتا ہے کرکٹ کا میچ ہمیں یہ نظر آتا ہے انہیں جنت نظر آتی تھی یہی فرق ہے میرے بھائیو یہ قیامت کے دن پتا چلے گا اس لئے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ آگے بڑھنے والے جنت کے شہدائی جنت کے عاشق اللہ کے عاشق اللہ کے پہلے